اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں میں سے کون سے سہی ہیں چاروں پل پڑھ کے آدمی سوئے یا ترشی پڑھ کر کے سوئے جزاک اللہ برائے مہربانی پورا کھلاسہ کریں میرے سوال کا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکسا بہت شکریہ آپ کا دیکھئے رات کو سونے سے پہلے جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں متعدد دعائیں متعدد اذکار موجود ہیں لیکن جو سور کافرون کے بارے میں چاروں قل کا مطلب یہ ہے کہ سور کافرون بھی اس میں شامل ہے آیا سور کافرون کے بارے میں شیخص محمد بن صالح الرسیمین سے پوچھے جا رہا ہے پہلے تو میں ان کی آواز آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اس حدیث کی بارے میں کیا حکم ہے کہ آپ سونے سے پہلے سورت کافرون پڑھیں گے تو آپ کو شرک سے نجات اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ محفوظ رہیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے ابو دعوت وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سونے سے پہلے قلیہ ایوہ الكافرون کا پڑھنا تو شیخ محمد بن صلی العسیمین رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سور اخلاص سونے سے پہلے پڑھنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی ہاں سعی بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کے وقت بستر پر آتے تو اپنی ہتیلیوں کو ملا کر ان میں پھونکتے اور قلو اللہ وحد قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس پڑھتے پھر اپنی دونوں ہتیلیوں کو جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم پر ملتے اس کے لیے سر چہرہ اور جسم کے اگلے حصے سے ابتداء فرمائے کرتے تھے اور یہ عمل آپ علیہ السلام تین مرتبہ کیا کرتے تھے اسے حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے فائف زیرو ون سیون پر اسی طریقے سے آیت القرصی کے بارے میں بھی ہے علیہ وسلم بخاری میں روایت موجود ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت القرصی سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی جو حدیث ہے شیطان سے چوری والا بڑا قصہ مشہور ہے اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں بھی ہے اور یہ سورہ کافرون کے بارے میں جو حضرت نوفہ الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت ہے آپ نے سن لیا ہے ابو دعود نے اسے نقل کیا ہے قلیہ یایو کافرون جو پڑھے گا وہ شرک سے برات کا اظہار ہے تو یہ شرک سے برات کا اظہار تو ہے لیکن کیا قبل النوم پڑھنا یا سونے سے پہلے پڑھنا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سلسلے میں شیخ محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم امین فرما رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے جو درود شریف کا پڑھنا ہے درود شریف کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے جیسے کہ آپ نے اپنی چیز گفتگو میں دعویٰ کیا ہے تو پھر ہمیں دلیل چاہیے دراصل ایک روایت ہے جسے حضرت علی سے وسیعت کے طور پر پیش کی جاتی ہے ہر گھر میں وہ چسپہ ہوتی ہے ہر مسجد میں سونے سے پہلے یہ چار پانچ کم کر کے سویا کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت فرمائی تھی وہ جو حدیث ہے جس میں چاروں قل کا تذکرہ ہے وہ حدیث ضعیف نہیں یہ موضوع ہے منگھڑت ہے اس لیے ایک حج کر کے سویا کرو روزانہ روزانہ دو آدمیوں میں صلح کروا کے سویا کرو اس طرح کے جو وہ ہے نا قرآن کریم پڑھ کر سویا کرو تو اس میں ذکر ہے غالباً سورہ کافرون کا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو گویا کہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو یہ دراصل وہ روایت ہی منگھڑت اور جھوٹی ہے شیخ محمد بن سلام میری چینل پر ویڈیو موجود ہے وہ دیکھ لیجئے آپ البتہ یہ رات کو سونے سے پہلے کہ جو ذکر و اذکار ہیں وہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ وقت پر کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس طرح کے جو جو دعائیہ کلمات ہیں اور جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے پہلے جو ثابت ہیں ان پر آپ عمل کیجئے کتاب چلے لیجئے اور اس کو پڑیے اللہم انی اسلم توجھی الیک وفوط و امری الیک والجئت ظہری الیک رغبت و رہبتن الیک یہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے اس لیے ان دعائوں پر اکتفا کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں تو بارحل مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی قرآن کریم کی سورہ کافرون کا پڑھنا سونے سے پہلے شیخ فحمد بن صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالی عالم وصلہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبی اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون موسیقی